چل رہا ہوں دوستی آج بہت دوستیاں چل رہی ہیں سب سے دوستیاں اپنے سگے بھائی سے نہیں دوستی کرے گا سگے بھائی سے نہیں دوسروں سے بڑی محبت ہے سگی ماں سگے باپ سے محبت نہیں دوسروں کو اینٹی چاچا بہت زیادہ بول رہا اپنی ماں اپنے باپ نے اگر پوچھ لیے بیٹے کہاں گئے تھے بارہ بجائے زیادہ نہ بولا کرو جلدی سے کھانا کھاؤ سو جاؤ کہنے لگا حضور مزدور کی تلاشتی کوئی مزدور نہ ملا دوپہر ہو گیا میں دو قدم آگے بڑھ کے دیکھا کوئی مزدور مل جائے میں نے کیا دیکھا بارہ سال کا بچہ نگاہوں کو جھکا کے کھڑا ہے بارہ سال کا بچہ چہرے پہ حسن کی برسات ہے نگاہوں کو جھکا کے کھڑا ہے میں نے بارہ سال کے بچے سے پوچھا بیٹے کیسے کھڑے ہو تاجری بھی نہیں لگتے دکاندار بھی نہیں لگتے اور خریددار بھی نہیں لگتے نہ ہاتھ میں تھیلہ ہے اور نہ تمہارے پاس سامان ہے بازار میں کیا کرنے آئے ہو یہ بارہ سال کا بچہ عرض کرنے لگا میں مزدور ہوں مزدوری کرنے آیا ہو حبیبِ عجبی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور میں نے بچے سے کہا مجھے مزدور کی تلاش تھی تجھے مزدوری کی تلاش تھی میرا سامان اٹھاتے میرے گھر پہنچا دینا مزدوری دے کر لے تیری مزدوری تجھے دے دوں گا بچہ قریب آیا بچے نے قریب آنے کے بعد مجھ سے تین دینار مزدوری دے کر لی کتنی ذرا زور سے بولو زور سے بولو تین دینار مزدوری دے کر لی میں نے مین راضی ہو گیا بچے کو تین دینار کی مزدوری دینے پر بس میں نے بچے سے کہا پورٹلی اٹھا جب بچے نے پورٹلی اٹھانا چاہا تو عمر کم تھی بارہ سال پوٹلی کا وزن زیادہ تھا بچہ اٹھا نہ سکا بچہ چھنے لگا میری عمر کا تقاضہ یہ ہے کہ میں اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا تو کہا میں نے کہا میں تو بے رحم آدمی تھا میرے دل میں تو رحم آتا ہی نہیں تھا میں نے کہا اگر نہیں اٹھا سکتا تو جا میرے پاس سے دور چلا جا میں کسی جوان کو تلاش کر کے لاؤں گا وہ میری پوٹلی اٹھا کے میرے گھر تک پہنچا دے گا اتنا کہا تو بچے کی آنکھ میں آنسو آ گیا میں نے کہا روتا کیوں ہے میں نے تو تجھ سے کچھ چھینہ نہیں ہے میں نے تو تجھے کچھ برا کہا نہیں بچہ کہنے لگا بات یہ ہے یہ میری عمر کا تقاضہ ہے کہ میں پوٹلی نہیں اٹھا سکتا لیکن حقیقت یہ ہے میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے میری ماں ایک بیوہ خاتون ہے میری ماں لوگوں کے برطن صاف کر کر کے مجھے بالتی تھی جب میں نے ماں کو لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پہنچا کرتے دیکھا میرے جواب دے گئی ایک دن میں نے ماں کا داون پکڑ کے کہا ہو میری پوٹی ماں تو لوگوں کے برطن مانچ کر میرا پھین پالتی ہے لوگوں کا پچا ہوا کھانا لاکر مجھے کھلاتی ہے ماں اب میں ہوشت سمال چکا ہوں اب اتنا میرے اندر طاقت آگئی ہے کہ میں مزدوری کر سکتا ہوں ماں آج سے تو کسی کے گھر کا برطن نہیں مانجے گی آج سے تو کسی کے گھر کا برطن صاف نہیں کرے گی میں جایا کروں گا چھوٹی موٹی مزدوری کر کے گھر پہ پیسہ لائے کروں گا ماں اسی سے چولا جلائے گا اسی سے تیرا پیٹ پلے گا اسی سے میں کھایا کروں گا ماں نے مجھے اجازت دے دی ہے میں آیا ہوں میری ماں فاقے سے گھر پہ انتظار کر رہی ہے اگر میں تیری پوٹلی چھوڑ دوں تو ہو سکتا ہے شام تک مجھے کوئی دوسرا کام نہ ملے مجھے خانی ہاتھ واپن جانا پڑے ہو سکتا ہے میری پوڑی ماں کو آج بھوکا سونا پڑے اس لیے ماں کا فاقہ نہیں دیکھا جاتا ماں کی خلپت نہیں دیکھی جاتی گھر کا حال نہیں دیکھا جاتا اگرچہ عمر کا تقاضہ ہے تری پوٹلی میں اٹھانے کے قابل نہیں ہوں لیکن جو ہوگا دیکھا جائے گا اس پوٹلی کو ذرا سہارا دلا اور سہارا دے کے میرے سر پہ رکھ دے اور میرے سر پہ رکھنے کے بعد پھر مجھے بتا کدھر چلنا ہے اگرچہ وزن لگے گا تو پرداش کروں گا تقریف ہوگی تو پرداش کروں گا اللہ اللہ ذرا خور کرو کیسا ماں کا وفدار بیٹا تھا حبیبِ عجبی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور میں نے بچے کے سر پہ پوٹلی رکھا دی جیسی بچے کے سر پہ پوٹلی رکھنا تھا بچے کے پیر کانپنے لگے بچے کا وجود کانپنے لگا وزن زیادہ تھا بچے کی عمر کم تھی بچہ چلا تو کپڑے پسینے میں پھیک گئے بچہ چلا تو سانس پھول گیا بچہ چلا تو بچہ تھک گیا لیکن مجھے رہم نہ آیا چلتے چلتے ہمارا گزر ایک بستی سے ہوا دوپہر کا ٹیم تھا زہر کا فقت تھا جب بچہ چل رہا تھا اسی بستی میں مسجد میں زہر کی ازان ہونے لگی بچے کے کانپنے ازان کی آواز آئی بچے نے پوٹلی زمین پر رکھ دی میں نے کہا بیٹا کیا تھک گئے میں نے کہا کیا سانس پھول گیا بچے نے جواب دیا نئی ارے تُو نے سنا نئی ازان کی آواز آ رہی ہے میں پہلے نماز پڑھوں گا بعد میں تیرا کام کروں گا نارے تقدیر نارے مسالہ مسلکِ اولانا حضرت فیضانِ غوثِ آزاد آج اگر نوجوان سے کہو بھائی نماز پڑھنے کے لئے آجتا کہتا مولانا ٹائم نہیں ہے کاروباری سے کہو تاجر سے کہو دکاندار سے کہو بھائی ذرا آجانا مولانا ٹائم نہیں ہے تو یہ مئیہ کا لال تو جب مانوں گا جس دن تیرے پاس اسرائیل فرشتہ ہے نا تیری روح نکالنا اس سے کہنا بعد میں آنا ذرا ٹائم نہیں ہے جب جانوں گا اگر تُو نے ماں کا دودھ پیا تو نماز کو ٹائم نہیں ہے تجھے ٹائم ہوتا نہیں ہے ٹائم نکالنا پڑتا ہے ٹائم ہوتا نہیں ہے ٹائم نکالنا پڑتا ہے یار یہ تو بارہ ساتھ کا مزدور بچہ ہے پھر بھی کہہ رہا تُو نے سنا نہیں ہے یار ذرا بولو نا سبحان اللہ آئے 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 پکار نوالا پہ یزان پکار رہا اللہ اکبر اللہ اب نہیں بڑھیں گے آگے حبیبِ عجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے بچے کی میں نے حالت دیکھی عمر دیکھی بچے کی تربیت دیکھی میں حقہ بقہ رہ گیا یاللہ بارہ سال کا اور اتنا پکا نماز ہی شریری اعتبار سے ابھی اس پر فرض بھی نہیں ہوئی صحیح سے نماز عمر دنی کام اور نماز ہی اتنا پکا میں رہ گیا حقہ بقہ بچے نے جب مجھے خاموش دیکھا تو بچہ فوراں بولا میں جانتا ہوں تو نماز پڑھنے نہیں دے گا تیرے نظر میں نماز کی کوئی امیت نہیں ہے تو ایک کام کرنا تین دینار مزدوری تے ہوئی ہے نا تو مجھے ایک دینار کم دے دینا مگر نماز پڑھنے کی اجازت دے دے ایک دینار مجھے کم دے دینا لیکن مجھے نماز کی اجازت دے دے میں جانتا ہوں یہ جو وقت ہے اس کا مالک تو ہے میں تیرا مزدور ہوں تیرا عامل ہوں اس وقت تو میرا مالک ہے اگر تو کہے گا کہ میں تجھے نماز نہیں پڑھنے دوں گا تو اس لیے کہ تو مجھے اس وقت کی تیمت دے رہا ہے مجھے ایک دینار کم دے دے مگر نماز پڑھنے دے حبیبی اجبی کی بارگاہ میں روتے روتے آز کرتا سرکار میں نے اس بارہ سال کے بچے سے پوچھا بیٹا تو نے دو تین دینار کی مزدوری تے کی اگر میں نے ایک کم کر دیا ماں کے پاس جا کے دو دینار دے گا تیری ماں حساب لے گی کہ گی بیٹا ایک دینار آج کم کیوں لایا ہے تو جواب کیا دے گا بچے نے جواب دیا میری ماں شام کو جب میں مزدوری کر کے جاتا ہوں تو میرے پیسے کا حساب بعد میں لیتی ہے ایک حساب اور ہے جو پہلے لیتی ہے کہا وہ کونسا حساب ہے کہا جب ماں کے ہاتھ میں مزدوری کی رقم دیتا ہوں تو ماں کہتی ہے یہ رقم بعد میں دینا پہلے یہ بتا زہر کہاں پڑھ کے آیا ہے اثر کہاں پڑھ کے آیا ہے مغرب کہاں پڑھ کے آیا ہے پہلے یہ بتا زندہ بات پہلے یہ بتا زہر کہاں پڑھ کے آیا ہے اثر کہاں پڑھ کے آیا ہے او میری بہنوں تم بھی کبھی ماں بنو گی میری ماں ہو تم پہلے سے ماں ہو سب سے پہلے مدرسہ تمہاری گود ہے تمہارے بچوں کے لیے اپنے بچوں کی گھٹی میں اسلام کو بسا دو اپنے بچوں کو سچا پکا نمازی بنا دو کہہ رہا تھا اگر کسی دن میری نماز قضا ہو جائے تو میری ماں میری مزدوری کا پیسہ قبول نہیں کرتی کہتی ہے جو پیسہ نماز چھوڑ کے کمایا گیا ہو میں اس پیسے کا کھانا نہیں کھاؤں گی مجھے بھوکا مر جانا قبول ہے مگر بے نمازی کا کمایا ہوا پیسہ مجھے قبول نہیں ہم دعائیں کراتے ہیں حضرت دعا کر دو گھر میں برکت نہیں ہوتی کبھی اپنے گھر میں دیکھ نمازی بھی ہے کہ نہیں ہے کہیں تیرے گھر میں بے نمازی تو نہیں ہے اگر تیرے گھر میں بے نمازی ہیں تو کہاں کہاں دعائیں کرائے گا مجھے کہاں کہاں سے تعویز کرائے گا میری قوم کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا صرف مکمل مکمل یقین تعویز پر آ گیا نماز ایک ٹیم کی نہیں پڑے گا گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے گھر میں فلمیں چلتی ہیں ننگیں ننگیں ناچ فلمی ہیروینیں ناچتی ہیں اس پہ ایل سی ڈی پر دیکھا جاتا ہے اور جاتا ہے فلم ازار پر فلمیاں سے تبیز فلمیاں سے تبیز میاں منع نہیں کرے گا دے دے گا سمجھنے ہیں اب یہ تو تمہارے علاقے کی بات ہے لوگ بھی بڑے چالانک ہو گئے ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے مجھے مکان میں کچھ کام کرانا تھا میں نے کہاں یار وہ راج مستری بڑا اچھا تھا لوگ کو اس کا نمبر ہے کہنے لگا حضرت اب کام نہیں کرے گا میں نے کہاں کیا ہوا بھئی کہنے لگا حضرت وہ میاں بن گیا کل تک جو مکان بناتا تھا وہ میاں بن گیا میں نے پھر بھی فون کیا بھئی کیا معاملہ ہے کہنے لگا حضرت مکان بنانے میں بڑی پریشانی ہوتی تھی بڑی دھوپ میں کام کرنا پڑتا تھا جس دن سے میاں بنا ہو نہ پیسے کا ٹھکانہ ہے نہ عزت کا ٹھکانہ حقیقت بتا رہا ہے حقیقت اللہ ابھی تمہارے علاقے کی بات ہے کہاں کی بات ہے پورے بہتر مدار نکلے تھی پورے بہتر پوری کربلا یہاں ہی تو بنا لی تھی اور جا رہے تو لوگ جا رہے ہیں چلو کم سے کم سوچ تو لیا کرو کربلا ایسا نہیں بنتی بہتر مدار یہاں نہیں جہاں سرکٹے ہیں وہاں ہیں اور سون جہاں سرکٹے ہیں وہ بھی سب ایک جگہ نہیں ہے تو یہ ایک جگہ یہاں کہاں سے آگئے مجھے بتاؤ کربلا میں سرِ حسین نہیں ہے کربلا میں سر کٹا ہے مگر سرِ حسین نہیں ہے بس چلے آئے معاملہ ایک کسی نے کھیت جوت رہا تھا اس میں دو چاری ہیٹیں نکل گئے ہیں کھیت جوتے جوتے بس بلوٹی اکٹر روک دویا ہے کیا ہوگے بلے بس دادا میاں نکلیا ہے آس روک دو ارے کبھی دادا میاں ہے تو اور خود لے نہیں 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 خبردار اور بھی نہیں کھو دے گا ابھی کیا ہوگا کبھی ٹیکٹر نکالو پورے کھیت کو اس میں مداری تو بنا دیا ہے یہ اس میں چادر ہے یہ گاگر ہے یہ چاروں طرف پنیاں جھال رہے ہیں اب تو میاں اور تو کوہانے دو یہ جنا رہا وہ پٹا پاڑ وہ پٹا پاڑ ہاں صحیح بات ہے صحیح بتا رہا ہوں یہ نوے فیصد جو جنا رہے ہیں اور تو خدا کی قسم یہ جن تو جن یہ جیم کی جیم نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ کہہ میں نہ ہوا ہے واقعی ہوا ہے کیا ہے یہ یہ ہوا کونسی والی یہ خالی ہوا ہے میاں کہتا ہے اس پر ہوا ہی اثر ہے اگر اورنگ زیب کا زمانہ ہونا حضرت عمر کا تو یہ ہوا بلکل شان ہو جائے اچھے ایک بات بتاؤ مجھے تم کلیر میں جانا فلا جگا فلا جگا فلا جگا کہیں بھی جانا زیادہ تر جنات سے پریشان عورتیں نظر آ رہی ہیں بات میری غلط ہو تو آپ مجھے بتانا پیشیاں پڑھنے ہیں آئے ہائے ہوں پٹھکیاں جو کھا رہی ہیں وہ عورتوں کی تعداد زیادہ کہ مردوں کی تم بتا مجھے مزاروں پہ جا کے دیکھیں بتائی ہو جا کے دیکھیں ہے کہ نہیں ہے تو یار یہ کونسا جنہیں دیکھ دیکھ کے آ رہا عورتوں پہ آ رہا مردوں پہ نہیں آ رہا یہ ایک بات مجھے بتاؤ یار جب آ نہیں ہے تو مردوں پہ بھی آئے عورتوں پہ بھی آئے مرد پانچ ہیں تو عورتیں ڈیڑھ سو ہے بھئی یہ کونسی بات ہے یہ عورتوں کا میٹر یہ ہے میٹر یہ ہے ان کا ذہن اسی لیے تو ان کو ناقص العقل کہا گیا ہے انہیں جتنی جلدی چاہو گھما دو کمزور ہو تو بہت جلدی گھما سکتے ہو بہت جلدی گھما دو آپ اسی لیے طلاق کا میٹر اللہ نے عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھا اگر عورت کے ہاتھ میں رکھتا تو صبح سے لے کے شام تک باز باز تو گیارہ طلاق دے کے رکھتی اگر شوہر سے نہیں بنتی کہتی کہاں تھا کہ بھئی میں تھا ذرا کام سے آیا کیوں نہیں تھا کہ ارے بھئی نہیں آبا اچھا نہیں آبا تو چلی گا ان کی سوچنے سمجھنے کا معابدہ بڑا سمجھ رونا بھی جلدی ہے اور ہسنا بھی جلدی ہے امپریس بہت جلدی ہو جاتی ہے اگر تمہیں یقین نہ آئے تو چلو اب تمہیں تقریر کر کے جا رہا ہوں پھر کسی دن بھلا اولا کے اپنے کھیت میں رات کو مٹی کھٹی کر کے اور صبح کو اعلان کر دیو کہ دادا میاں بشارت کی تھی یہاں مزار نکلا آدمی تو سوچیں گے بھی نکلا کہ نہیں نکلا مگر دو چار عوڑتے بوتل لے کے پانی کی وہیں گھوم رہی ہوں گی پانی 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 اللہ اللہ لوگو اسلام سے دوری نے تمہیں تباہ کر دیا جب تک نمازوں تم نے گلے سے لگا کے رکھی تھی جن تمہارے گھر میں نہیں آتے تھے بھوت نہیں آتے تھے ہو گیا کوئی معاملہ ایک چلو مانتے ہیں لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ ہر تسرے آدمی کے ابھی جنہیں تم کسی بھی میاں کے پاس جاؤ کالا جا دوئے پیلا جا دوئے تجھے کرا دیا سب کو یہی کر دیا مجھے بتایا اچھا سب کو کرا رہا کوئی نریندر موڈی کو کیوں نہیں کر دیا یہ بات بتاؤ نہ مجھے یا اس میاں سے پوچھو کہ جب تُو اتنا ہائی کھائی کرنے والا ہے تو پھر تُو اسے کرانا میں خرط کرانا کسی اور کو کرا یہ کرا دیا وہ کرا دیا جی معاملہ ہے اور لوگوں کو کان کھول کر سن لو یہ جن جنہات ہیتنی جلدی نہیں آتے آتے کہ جتنی جلدی یہ سب پہ چل رہا ہر تسرے آدمی پہ جن جن نات ہے نماز پڑھو قرآن شریف پڑھو بچیوں کو پردے میں رکھو انشاءاللہ اس آفت سے دور رہو گے یہ میرا دعویٰ ہے بچیوں کو پردے میں رکھو نماز پڑھو قرآن پڑھو انشاءاللہ اور میں آپ کو ایک ٹیبلیٹ بھی دیکھے جا رہا ہوں نسخہ لے جاؤں اگر پھر بھی کسی کو لگے کہ کوئی اثر ہے میرے گھر میں تو کہیں جا کے اتارا اور چڑھاوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن شریف کی آخیر کی تین سورتیں کل ہوا اللہ شریف اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس نسخہ دے کے جا رہا ہوں ان علماء کے سامنے یہ معوضات ہیں سنو نماز کے بعد یہ تینوں سورتیں پڑھو اور پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں پہ پھوک کر اپنے پورے بدن پہ پھرا لو اگر جادو کا اثر بھی ہوگا تو انشاءاللہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ 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 اس سے بہتر ہے جس میاں کو خود الحمدی یاد نہیں ہے تو یہ تعویز بنا کے دے جاں بتا کہاں سے کام کرے گا میرے بھائی اپنا ذہن اسلام سب سے مضبوط مذہب کا نام ہے نبی کے زمانے میں تو ایک بت بولنے لگا تھا ایک بت بولنے لگا تھا شاد آج کا زمانہ ہوتا تو کتنے لوگ تو وہی جاتے پڑھ جاتے بول رہے ہیں مگر سون میرے مصطفیٰ کریم کا زمانہ ہے وہ بت میں شیطانی حرکت تھی بت بول رہا تھا لوگوں شعبت بازیاں کل بھی تھی اور آج بھی ہے لیکن مذہب اسلام بہت بختا مذہب ہے یہ ایک خدا کے علاوہ کسی پر یقین نہیں رکھتا ہے ایک خدا کے علاوہ یہ کسی پر یقین نہیں رکھتا ہے اگر کوئی زمین کو بھی آسمان پہ لے جائے اور آسمان کو زمین پہ لے آئے تب بھی خدا کی قسم ہمارا ایمان نہیں ڈگمگانا چاہیے اس لیے کہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں یہ صحبت بازیاں بہت پہلے بھی آپ پڑھو قرآن حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ کو دکھایا گیا جادو گرائے انہوں نے صاحب دکھائے موسیٰ کو ڈڑانا چاہا حضرت موسیٰ صاحبی قدم رہے ہر وقت خاجہ غریب نواز آئے تو کیا آپ کو ایسے ٹکنے دیا جوگی جیپال آیا جادو دکھایا کہیں پتھر اڑایا کہیں جو ہے ہوا میں اُڑنے لگا مگر ٹکے رہے ٹکے تو ایسے ٹکے کہ آج تک ٹکے ہوئے ہیں آج تک ٹکے ہوئے ہیں مگر ایک اللہ پر بھروسہ بختہ وہ کہنے لگا حبیبِ عجمی کی بارگاہ میں بچے نے جب کہا کہ ایک دینار کم دے دینا مگر نماز پڑھنے کی اجازت دے دے بولو 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 کائی کی اجازت دے دے مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دے کہنے لگا ایک جملہ نے بچے کے میرے دل میں جو اندہیرہ تھا وہ اندہیرہ ختم کر کے محبت کا بھلو چلا دیا ایک جملے نے محبت کا دیا چلا دیا جب بچے نے یہ جملہ بولا تو بچے کی محبت ایک جھٹکے میں میرے دل میں پیدا ہو گئی میں نے کہا بیٹا جا نماز پڑھ لے تیری مزدوری بھی پوری دے دی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کہتے ہیں زمانہ ٹھیک نہیں زمانہ ٹھیک نہیں بھائی زمانہ ٹھیک نہیں تو ٹھیک نہیں صبح کو اٹھے گا آٹھ بجے آٹھ بجے آٹھ بجے فجر چھوڑ دے گا اور کاروبار میں جب گراہت نہیں آیا تو کہا پتہ نہیں مولی صاحب آج صبح ہی صبح کس کا مو دیکھ لیا آج تو دھندہ ہی نہیں چلتا اور بھائی تُو نے صبح نماز چھوڑ کے دکان پہ آیا تو تجھ سے برا مو آج کس کا ہوگا کسی کو کوس رہا ہے بھائی جب تُو نماز چھوڑ کر دھندہ چلا رہا ہے تو تجھ سے برا مو کس کا ہوگا تُو کیوں کسی کو کوس رہا ہے کہنے لگا میں نے کہا بیٹر نماز پڑھ لے مزدوری پوری مزدوری جوڑ سے بولو پوری بچا گیا نماز پڑھ لے کہنے لگا میں پورٹلی رکھا رہا تھا اور میرے ذہن میں بچا چل رہا تھا بارہ سار کا تم کہتے زمانہ بدل گیا محول خراب ہے محول خراب نہیں تُو خراب ہے کہاں سے زمانہ بدلہ پہلے بھی ایک ہی سورج تھا آج بھی ایک ہی سورج ہے پہلے بھی رمضان شریف ایک ہی بار آتا تھا سال میں اب بھی ایک ہی بار آتا ہے پہلے بھی دن میں پانچ نمازیں تھی آج بھی پانچ نمازیں ہیں پہلے بھی حج فرض تھا مل استطاعت رکھنے والے پر آج بھی فرض ہے کل بھی قرآن میں تیس پارے تھے آج بھی تیس پارے ہیں بدلہ کیا ہے تُو بدل گئے تیرا دادا پردادا باہیا تھا شرم تھا پہلے اگر بچی نا یہ چچا لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا اگر کوئی بچی لڑکی اگر اپنے گھر سے پڑوس کے گھر میں بھی جا رہی ہیں پڑوس اپنی سہیلی کے پاس میں تو دیکھتی تھی جھانک کر کے دروازے تھے چچا تو نہیں کھڑے تایا تو نہیں کھڑے کوئی بڑا تو نہیں کھڑا اگر ہوتا تھا نہیں جاتی تھی اور بڑی چھپکی سی جلدی سے سٹھاک سنکل جاتی تھی بات صحیح ہے کہ نہیں ہے بیٹا بیڑی پیتا تھا بیڑی دس سال بیڑی پیتے ہوگئے اببہ کو پتہ ہی نہیں بیڑی پیتا ہے اس لیے کہ جب اببہ آئے جب ہی بجھا دی ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا اببہ کے سامنے نہیں چچا کے سامنے نہیں مولانا کے سامنے نہیں محلے کا کوئی بڑا اس کے سامنے نہیں ہے اور آپ اب تو سورتی بنا کے پھاک کے کہ مولانا کھاؤ گے کیا شرم چلی گئی حقیقت بتا رہے حیاء چلی گئی لوگوں کہنے لگا سب سے پہلا نمازی جو مزد سے نکلا وہی میرا مزدور بچہ تھا سب سے پہلا نکل گائے کہنے لگا میری پورٹ پی اٹھوا اور میں تیرا کام جلدی سے پورا کروں کہنے لگا میں نے دامان پکڑ لیا مجھے بچے میں دلچسپی ہونے لگی میں بچے کی ہر چیز کو کوٹ کرنے لگا جب کسی سے تھوڑی سی محبت ہوتی ہے تو اس میں دلچسپی روچی بڑھتی ہے اور جب روچی بڑھتی ہے تو آپ اسے کوٹ کرتے ہیں کھاتا کیسے پیتا کیسے چلتا کیسے اٹھتا کیسے بیٹھتا کیسے تکنرم کیسا ہے اس کی رفتار کیسی گفتار کیسی اس کا سفر کیسا اس کا حضر کیسا آپ دیکھتے ہو کوئی نہیں دیکھتے ہو کوٹ کرتے ہو کہنے میں نے کوٹ کیا بیٹا ایک بات بتا ابھی کوئی نماز ہی نہیں نکلا تو کیوں نکلایا پڑھتا آرام سے میں نے تو اجازت دی دی تھی بچے نے اجازت دیا صرف فرض نماز جماز سے پڑی ہے باقی کی بچیو ہی چار رکعت نہیں پڑی کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں تیرا مزدور بھی ہوں اگر زیادہ دیر ہو جاتی تجھے تکلیف ہوتی تو میری روزی حرام ہو جاتی اس لیے میں نے وہ بچی ہوئی نماز تیرا کام پورا کر کے اپنے گھر پہ ادا کر لوں گا اور مسئلہ یہ ہے سنت اور نفل گھر پہ پڑے جا سکتی ہیں فرض نماز جماز کے ساتھ مسجد میں پڑی جائے کہنے لگا جب بچے کے یہ جملے سنے تو میرے دل میں محبت کا ایک اور چراغ جل گیا اب تو یہ دل چاہتا تھا یہ میرا پیر ہو جائے میں اس کا مرید ہو جاؤں بارہ سال کے بچے نے دل جیت دیا میں نے کہا بیٹا کس مدرسے میں پڑے ہو اس عمر میں یہ مسئلے تک آپ کو یاد ہے اتنا تک آپ کو خیال ہے کہ مجھے تکلیف نہ ہو اور جبکہ مجھے تیری تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا لیکن تجھے میری تکلیف کا احساس ہے اللہ اللہ بچے کی آنکھ میں پھر آنس ہوا گیا بچے نے کہا ہمیں تو مدرسے میں جانے کا موقع ہی نہ ملا ہم تو مدرسے میں پڑھنے کے جب قابل ہوئے تو ہم تو سرے بزار آکے مزدونیاں کرنے لگے پھر تجھے یہ مسئلہ کس نے بتائے تو کہنے لگا سون جب رات کو سارا زمانہ سو جاتا ہے میں اور میری ماں عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں زمانہ سو جاتا ہے میری ماں مجھے شریعت کا مسئلہ بتاتی ہے میری ماں مجھے قرآن پڑھاتی ہے میری ماں مجھے شریعت کا مسئلہ بتاتی ہے میری ماں مجھے سمجھاتی ہے میری ماں نے مجھے سکھایا ہے یہ سارے مسئلہ مجھے میری ماں نے بتائے ہیں میری معنی ماں میری ماں ہے میرا استاد میری ماں ہے میرا مدرسہ میری ماں ہے میرا سب کچھ میری ماں ہے کہنے لگا اب تو محبت اتنی ہو گئی بچے سے میں نے کہا یار چل تری مزدودی دے دیں گے لیکن یہ پورٹلی اٹھوا کے نا میرے ہی سر پر رکھ رہا ہے یہ پوٹلی اڑوا کے نا میرے ہی سر پر رگوا دے اور حبیبِ عجبی کی بارگاہ میں ارز کرتا حضور میں نے بچے سے کہا یہ پوٹلی میرے سر پر رگوا دے میرے ساتھ چلتا چل گھر آ جائے گا تجھے تری مزدوری دے دوں گا کیا زمانہ ہے کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے بچے نے کہا میری ماں نے مجھے یہ بھی بتایا ہے بیٹا آ آ جو کرنا نہیں اس کا مہنتانہ لینا نہیں سبحان اللہ بیٹا حرام کا لکمہ نہیں لانا حرام کی روزی کمائے کے نہ لانا اور ہمارے ہاں آج کے آہوڑے ہیں معاشرے میں ہاں سپیٹل میں بھی اگر مریض کو بھیج رہے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس فون کر دے رہا میرا کمیشن الگ رکھنا میں نے مریض بھیج دیا ہے کہتا مولانا یہ تو کمیشن جائز ہے اور ڈاکٹی ڈالا یہ کمیشن ہے یہ دلالی ہے آج مریضوں پر خریب مریض کو ہسپیٹل میں بھیجا جا رہا اس کا بھی حصہ علاق چل رہا ہے الٹرا ساؤنٹ کے لیے بھیج رہے تو حصہ علاق سمجھ رہے ہیں ہر کام کے لیے حصہ علاق کہہ لے کہ میری ماں نے کا جو کرنا نہیں وہ لینا نہیں اگر چاہتا ہے کہ میں تین دینار مزدور ہی لوں تو یہ پوٹلی میرے ہی سر پر اگوا دیں کہنے لگا میں نے پوٹلی رگوا دی پوٹلی بچے کے سر پہ تھی وزن مجھے لگ رہا تھا جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کی تکلیف اپنی تکلیف ہوتی ہے میں دعائیں کر آتا میرا گھر جلدی آ جائے میرا گھر جلدی آ جائے میرے گھر کا درواز آیا بچے نے پوٹلی اٹھا کے زمین پر رکھی میں نے کہا بیٹا ایک منٹ کے لیے ٹھہر جاؤ رقم ساری ختم ہو گئی ہے میں گھر کے اندر جا کر بیوی سے تیرا تین دینار لا کے ابھی دیتا ہوں بچے نے انتظار کیا ابھی بیجوی کی بارگاہ مرز کرتا حضور میں پوٹلی گھسیٹ کے گھر لے گیا میں نے اہلیہ سے کہا شریک حیات تین دینار جلدی سے دو بچے مزدور دروازے پر کھڑا اس کی مزدوری ادا کرنا ہے میری بیوی اپنے تھیلے سے تین دینار جیسے ہی نکالنے لگی نا تو میں نے اس بچے کا پورا قصہ اپنی بیگم کو سنا دیا جیسے ہی بچے کو بیگم بیگم کو بیگم کو میں نے بچے کا قصہ سنایا نا تو بیگم بولی اب تین دینار نہ دینا کیوں کہنے لگی اسے ایک بار گھر میں لیا اگر اس کا قدم میرے گھر میں پڑ جائے گا تو رب کی رحمت برسنے لگے گا اتنا نیک بچہ ہے تو نے دروازے پر چھوڑ دیا شرابیوں کو تو گھر میں لاتا ہے جواریوں کو گھر میں لاتا ہے بے حیاؤں کو گھر میں لاتا ہے آج ایک اللہ والا آیا ہے دروازے پر چھوڑ آیا اور گھر میں لیا قدم رکھ دے گا تو برکت ہو جائے تم کہتو زمانہ بدل گئے تم تو اپنے آپ کو بدل کے دیکھو تم تو اچھے بن جاؤ اگر زمانہ پھر تیری چوکھٹ پہ نہ آئے تو کہنا غریب نواز کی چوکھٹ پہ اپنے بھی جا رہے ہیں غیر بھی جا رہے ہیں آج بھی ہزاروں جا رہے ہیں آج بھی لیل لگیے جانے والوں تانتہ لگا ہے جانے والوں اللہ اللہ کہنے لگا میں دروازے پانایا میں نے کہا بیٹا تمہاری مزدوری یہ رہی ہے ابھی لے لو یا تھوڑی دیر میں لے لو لیکن ایک گزارش کیا میرے گھر میں میرے بچے تیرا انتظار کر رہے ہیں دسترخان لگا ہے بیٹا دو پہل کا وقت تو جب ہونک لگی ہوگی دو لکمیں میرے دسترخان سے کھا کے اپنے مزدوری لے کے چلے جانا بچے نے منع کر دیا نہیں کھاؤں گا بچے نے منع کر دیا نہیں کھاؤں گا حبیبِ عجبی کی بارگاہ میں ارز کرتا میں نے بچے سے پوچھا بیٹا کیوں نہیں کھاؤں گے تو بچے نے جواب دیا میں روزہ دار ہوں اس لیے نہیں کھاؤں گا اللہ اکبر اور کوئی کھڑا ہو جائے کھڑا ہو جائے نعرہ لگنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر